ہٹا ہے اس لئے جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ہندو سماج کے لئے ہندو سنسکرتی کے لئے کچھ کیا تو ہے نہیں یہ آتا ہے اس کو بم سوڑا دیں گے یہاں کے ناغریکوں کو مار دیں گے جو رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں بولنا ہے سب کو مات ڈالو آپ آگ رہے ہیں کیوں نہیں آوگے آپ جیسا کہ آپ نے بولا کہ سماج بادی دراصل یہ پارٹی ہے نماز بادی یہ سماج بادی نہیں ہے کس بات کی دم کس کو درانا چاہ رہے ہیں آپ اگر دنگا مسلمان کرے گا تو ہندو پکڑ لیا جائے یہ کون سنیم ہے اس سمجھے پر حملہ ہونا نشیت روپ سے دماغ میں یہ رہا ہوگا کہ پرشاشن وہاں انگیج ہوگا پی ای پیس کی سیکیورٹی میں اور یہ جگہ خالی ہوگی پھوک دیا جائے یہ ایم آئی ایم کے ہیں تنہوں نے بولا ہے کہ آپ لوگ پرابیٹ پارٹ کی پوجا کرتے ہیں اتر پدیش چناؤں کے پہلے اس پرکار کے برامک سماچار پھیلائے تھے کہ سرکاری بڑے عدی کاری رات میں اکلیش جی سے اکیلے اکیلے بات کرتے ہیں کیونکہ اتر پدیش میں سرکار بدلنے والی ہے اس سماچار کی بھی ہوا نکل گئی اور اس کی بھی ہوا نکل جائے گی دیکھیں چند شکر آتا ہے کہ بات کی جائے تو یہاں ہم نے جب بات کی تو دوڑ سے دھائی سو کے آس پاس پریوار رہتے ہیں اندر اور جس دن کھٹنا گھٹی تھی لوگ اسی گیٹ سے ہوتے ہوئے جو ہے اندر کی طرف گئے تھے ایک بار دکھا دے کیمرامن کی یہ وہی راستہ ہے اور دیکھیں ایک سب سے خاص بات یہ ہے ابھی جب ہم بات کر رہے تھے لوگوں سے تو یہاں پہ یہ دکھا کہ جو ویدھائک ہے یہاں کے ان کا نام یہاں پہ ہٹائے جا رہا ہے یعنی کہ اس کو پولش کیا جا رہا ہے پینٹ کر دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں سے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سپیشلی پینٹر کو بلایا گیا ہے اور پینٹر کو بلا کر کے یہاں پر جو ہے ویدھائی جی کے نام پر مرداباد کے نارے لگایا جا رہا ہے نام کو بٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کسی طرح سے کام نہیں کر سکتے اس کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیا نام ہے ہیمانسو نام ہے میرا ہیمانسو یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں گھٹنا گھٹی پانچ چھے سے چھے دن ہو گئے ہیں ویدھائی کا نام یہاں پہ لگا ہوا تھا تو اس کو ہٹائے کیوں جا رہا ہے ہٹائے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ہندو سماج کے لیے ہندو سنسکرتی کے لیے کچھ کیا تو ہے نہیں ابھی تین جن کو ہم لوگ کیاں دنگا ہوا یہ ہاتھا ہے اس کو بم سوڑا دیں گے یہاں کے ناغرکوں کو مار دیں گے کبھی انہوں نے کچھ ایکسن تو لیا نہیں کیونکہ سماج بادی پارٹی سے ہیں تو کبھی کچھ بھی کر بھی نہیں پائیں کیونکہ ان کا سماج بادی پارٹی کے جو مکیاں ہیں وہ بولتے ہیں کہ گلتی لڑکیں ہیں لڑکوں سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اکھلیس جی ہیں وہ بھی بول رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے بھی سیبلنگ نکلیں گے اور پیپل کے نیچے بھی ہے یہ بھی ہے تو اکھلیس جی کے ہی ابھیتاب باشپی اور سبا کے کسی بھی کار کرتا گا اس ہاتھے میں اور کانپور سہر میں راجنیتی کے نام پہ تو سائدی کچھ بچا ہو کچھ بچا نہیں کیونکہ جو رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے تو آپ لوگ جو یہ نام ہٹا رہے ہیں تو اس کے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دنگے کے بعد یہاں پہ حال چال اس کے وجہ سے یہ ہندو تو ہے صرف ہندو تو ہے ہندو ہو کر کے کبھی ہندو بتائیں آپ لوگ یہاں تین ہزار چار ہزار آدمی پانچ ہزار آدمی آکے ایک ساتھ یہاں بھیوڑ جوڑ جائے ہندووں کو مکان کھالی کرو ہندووں کو مارو بیدائک نے نہیں بولا یہ جو پبلک جو نکلے وہ بول لیتی وہ بول لیتی اور اس کے ویروت میں ہمارے یہ جو بیدائک ہیں یہاں کے وہ ایک بار بھی نہیں آئے کیوں نہیں آئے آپ کیوں نہیں آئے آپ آپ سہاری کرنے جاتے ہیں آپ ان کے سمائج میں اٹھتے بڑھتے ہیں کہ آپ کوئی ایک ہاتھے کے اندر ایک پریوار کے اندر ایک سمائج میں اندر آپ بول لے ہیں سب کو مات ڈالو آپ آگ رہے ہیں کیوں نہیں آگے آپ انہی جنتہ نے انہی لوگوں نے ہم لوگ نے سب کو بوٹ دیا ان کا بھی تو آنا ہوتی ہے یہ بات ایک بار اپنے ہندو کے سمائج میں آکے پوچھتے کی کیا بات ہے کوئی ڈکٹ ہو نہیں ہے آپ کوئی سمسٹیا تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں بات ہوتی ہے ایک کلیان کی ایک سمائج کی ایک وقتی ایک مانفتہ کی ایک سنسکرتی کی جب اس میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں اسے بیدائک سپا کے جو ایک اور بیدائک ہیں انہوں نے کہا ہے بولڈوزر نہیں چلنے دیں گے راست کو بھی نہیں لگائی نہیں نہیں ایک علی ہے سہر کاجی نے دھمکی دیا ہے دھمکی دیا ہے انہوں نے کوئی سانتی کی بات نہیں کری انہوں نے دھمکی دیا ہے کفن باز لیں گے ایک بھی گھر میں بولڈوزر چلے گا تو ہم کفن میں ڈال کے آئیں گے وہ دھمکی ہے کس بات کی دھمکی اس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں آپ کیا سہر کاجی نے یہ کہا ہے میں نے سر میں کفن باندھ دیا میں ایک بھی بولڈوزر چلنے نہیں دوں گا یہ ہوگی عزیزنات کا کس کو ڈرانے کی آئی ہے کس کو ڈرانے کی کیا ہے کم ڈرانے کیوں جو ڈرے تھے پجاما انہوں نے پہنا نعرہ لگا کر کے جو ڈرے تھے پجاما انہوں نے پہنا ہم ڈرے ہیں نہیں نہیں میرے پورو جڑے آج بھی ہم وہی ہیں سنہتنی سنہتن دھرم کی امیز جائے ہوگی یہ جیسے سماج وادی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مسلموں کے پکش میں رہتے مسلم والی پارٹی ہے صرف نام کے لئے یہ ہندو ہیں کیا لگ رہا ہے یہ جیسے آپ نے بولا کہ سماج وادی دراصل یہ پارٹی ہے نماز وادی یہ سماج وادی نہیں ہے ان کو آپ دیکھئے گا یہ ہمیسے جب کبھی بھی عید کا اور رمجان کے سمیں آئے گا تو یہ ٹوپی لگا کر کے افتار کریں گے لیکن جب کبھی بھی نورات رائیں گے تو یہ کسی بھی دھرم اپنے ہمارے سماج کا برت کا پرانہ نہیں کر سکتے لیکن یہ عید کے ٹائم میں یہ آپ کا جو ہے افتار کرائیں گے سہری کراتے ہیں تو ایسی پارٹی کا جو ہمارے دیس میں رہ کر کے یہ سب کام کرے تو وہ ہماری پارٹی نہیں ہے کیا لگ رہا ہے جو ویدھائک ہے دیکھیں ہندو ہے خود بھی اگر ایک ہندوت کی بات کی جائے تو ہندوت کیلئے ان کو آنا چاہیے تھا ایسا ان کی سوچ ہوتی ہے ایسا آپ لوگ بھی سوچ ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں سپا یا اوپر کے پارٹی کی کامان سے دباؤ کی وجہ سے شاید وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مسلموں کے ساتھ کھڑے ہیں اب آپ ان کا بیان دیکھئے پہلے سے جو آ رہا تھا کیا ریپی کو لے کر کے کیا بیان ان کے آ رہا ہیں کیا وہ بول رہے ہیں تو ایسی پارٹی جو پارٹی کیبل ایک ورگ اور بورڈ بینک رانید کرتی ہے تو ایسی پارٹی کا ہم سمجھتا نہیں کر سکتے یہاں لگ رہا ہے جو بولڈوزر چلے گا سو لوگ کو نوٹیس بھی بھیجا گیا ایسا سننے بات آئی ہے کی وہ بلڈوزر بالکل لے صحیح چلے گا بنا آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں یہاں پہ کسی جس کی عمارتیں چھائی چھائی منجلہ سات منجلہ کسی پارٹی کی کوئی پرموسن نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں تو اگر بولڈوزر چلے ان کے مکان گرا جا رہے ہیں جس طریقے کے ان کی حرکتیں ہیں وہ اس لائک ہیں یوگی جی کا یہ جو بھی نرڈا ہے بولڈوزر والا بلکل صحیح اور بلکل فیڑ ہے جو گرفتار ہوا ہے جو ہاشمی مین مکیا ہے اس کے بارے میں بات سامنے ہے کہ پتنی نے بھی وٹس اپ چیٹ کی ہے ساری باتیں جو ہے لیک ہوئی ہیں اس کی بھی گرفتاری کی بات چل رہی ہے کیا لگ رہے ہیں جو کچھ ایمانی نہیں ہوگی آدھرنا جی جو کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں جو پدراؤں انہیں نے کیا ہے لڑکوں نے جو بھی اسٹیٹ میں لیں تو آپ آدھار کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک طرفہ کروائی ہو رہی ہے ہندو نے بھی بم برسائے ہیں ہندو نے پتر برسائے ہیں ہندو نے برسائے ہیں ہندو نے سیفر ڈیفینز وہی کم پر ریپیٹ کرے گا وہ بھی نہیں کیے گا بھائی اپنا تو بچاؤں کریں گے اگر ہمیں ایک تھپڑا مارے گا ہم بھی تو ایک تھپڑا ماریں گے ہمیں کوئی بھالدو ایک تھپڑا مارا اگر کوئی مسلمان نکل لاؤں یہاں پہ میری بات اگر ہم اس سے دعا سلام کر رہا سب کچھ کر رہا اگر تو ٹھیک ہے اگر کوئی ہم سے گالی کلوچ کرے گا تو اس کا گالی کلوچ ہی جواب دیں گے ہم بھالدو ہمیں کتا ٹکاٹا نہیں کسی کو ہم بھالدو گالی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے ڈر سا رہتا ایک دہشت سا رہتا اس جگہ پہ کی مسلم لوگ جو ہے ہمیشہ کچھ لفڑا دنگا فساد کر رہے کوشش کرتے ہیں سال دو سال میں وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہندو کو ڈر آکے یہ کھالی کر لے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبین مارکیٹ ہے کب جا لے لے اور بس یہ ہے جس طریقے سے کاروائی چل رہی جس طریقے سے پریشا اس میں راجیتی یہ ہے کہ اس کے اگل وگل جو 1947 میں جو پاکستان یہاں سے گئے ہیں یہ اینیمی سمپتی جو گھوشیت ہوئی ہے یہ ہمارا ہونا چاہیے تھا یہ ہندو ہندو یہ اینیمی سمپتی ہے اور جو اینیمی سمپتی ہے اب چمن گنے مندر پر ڈھونڈے جا رہے ہیں آپ لوگ سب کو معلوم ہے تین دن چا مندر نکلا تو یہ ان کی باوکھلا ہٹ ہے اور یوگی سرکار میں یوگی سرکار میں ان کی باوکھلا ہٹ کو بہت اچھی طریقے سے سیدھا کر دیا جائے گا کہ وہ جیوہ نے کبھی اتنی باوکھلا ہٹ کر نہیں بائیں گے سرکار اور اپنی مانینی یوگی عادت نات کی زیادہ بڑی بات نہیں بھروسہ یوگی عادت نات کے اوپر اور جو انہوں نے کر ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل صحیح ہو رہا ہے یوگی عادت نات پورے پچھڑے کا نیا کرنے والا سی بیگ بیک تھی ماننی یوگی عادت نات نوپر شرما کے بیان کو لے بیجے بی بی ڈر گئی ہے یا کو بج ہے کیوں اتنی بڑی لوگ کہہ رہے ہندو شیر نہیں تھی ہندو کی بات کر رہی تھی تو اسے برخواست کیوں کیا کیا نوپر سرما جی نے جو بھی بولا ہے اب انہوں نے جو ان کے رائے رہی ہوگی باقی جو مسلم سماج ہے جو مسلم سماج ہے وہ بھی سیولنگ کو فوارا ہی بتاتا رہیتا ہے اکثر آپ نے ٹی وی ٹی وی ایڈ سنا ہوگا یہ فوارا یہ فوارا ہے کیا اگر ہماری 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 سماج 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 جو بھی بات کری وہ اسلامی بات سکھے جو ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ان کا رہا ہے پیغمبر صاحب یہ اگر جو بولا ہے ایک سفرود دین یہ ایم کے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ آپ لوگ پرابیر پارٹ کی پوزا کرتے ہیں کیا بولا انہوں نے کیسا بولا انہوں نے آپ ہمارے شیولین کو ہمارے ایسٹ کو آپ پرابیر پارٹ بولیں گے بیان باجی انہوں نے دی ہے اب اس میں ہندو سماج اپنی پتکریہ کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا یہ تو سماج کو سونا چاہیے نوپر شرمان نے جو بولا تھا انہوں نے گلت نہیں بولا تھا ان کو اکسا یا ہو ہی رہا ہے بہت جگہ ہو رہا ہے پردیس میں بہت جگہ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے در کی وجہ سے محل بنایا جا رہا بس ہو ہی ہے ہم نے بات کی یہاں پہ تین چار لوگوں سے سب ہی کہنا ہے پلائن فیلال در کی وجہ سے ہو رہا کوئی پلائن نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی پلائن نہیں ہو رہا یہاں جا کہ ہاتھ چک کر سکتے کوئی پلائن نہیں ہے کسی کے گھر پر تالہ لگا ہو ہے اگر وہ اپنے ہاتھ چلا گیا تو اپنے بہن بڑیا چلا گیا تو اس پلائن نہیں ہے جتنا ڈرانے کی کوشش کر جتنا بھڑکانے کوشش کر رہے کیا لگ رہے سب کچھ ڈر کر کے ماحول ایسے ہی رہے گا یا آپ لوگ بھی ایکشن لے کر ہمارے بابا جی لیں ہمارے سرکار پلیس پرشاسن پر مسلموں کو ٹارگٹ کیا رہے ہمارے چار لوگ بڑھتی ہیں جو جن بھڑکانے جو پیلیت سامنے جس بم لگا جس سر پٹا پیلیت سامنے ہماری طرف سے پیلیت سامنے بڑھتی ہے ہماری طرف سے پیلیت لوگ باتچیت جیسے نورمل ڈیز کی بات کی جائے تو کس طرح سے بیوار رہتا ہے مسلموں ہمارے کئی مسلم دوست ہیں بیوار ٹھیک ہے مگر یہ بھائیہ جو اس دن ہوا اس کا پھوٹے جائے آپ دیکھ لیو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہ پہ دائس میں ہیں باس یہ مان کے چل رہا ہے یہ نام ہٹ دی گئے ہیں یہ دیکھ یہ نام لکھا ہوا تھا اور اس طریقے سے ناراض گی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک جب سے دنگا ہوا ہے یہ پہ حال چال لینے آئے ہیں ویدھائک اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی طریقے سے عام جنتہ سے انہوں نے بات کی ہے بیانباجی بھی دے رہے تو مسلم پکش کی طرف دے رہے ہیں شاید اسی وجہ سے خفہ ہو کے جو ہے یہ لوگوں نے یہ ویدھائک جی کے دورہ بنایا گیا گیٹ جس پر انہوں نے نام میٹوا دی ہے کیا لگتا اس دن کا محول تھا اس سے کتنا فر بڑھا چھے ساتھ دن پورے ہو چکے کیا لگ رہا محول ایک شان تھے کاروائی اچھی ہو رہی ہے یوگی جی کی بلکل کاروائی ہو رہی ہے اتنی اچھی پلیس اور پرشاشن کی کاروائی پچھلے چالیس سال میں جب جب یہاں دنگا ہوا کبھی نہیں دیکھے گئی پہلے کیا لائے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پلائی ہو رہا ہے ایک بھی وقت آنے پورا ہاتھ ہے اور ہم ہر قیمت پر اس ہاتھ کی سرکشہ کریں کچھ خبروں میں یہ بات پتا چلی ہے کہ مجھے لگتا ہے پورا گھوم لی جائیں سب جنگہ چلے جائیں کچھ لوگ جنگے دو گھر ہیں تو کبھی چلے تالہ بند ہو نا یہ کیا پلائی کہ سب لوگ ہیں کام کے دن بھی اتنے لوگ یہ کھٹا دیکھ رہے پلائی کی بات بھرامک سماچار ہے یہ وہی سماچار پتر سمو ہے جس نے اتر بدیش چناؤ کے پہلے اس پرکار کے بھرامک سماچار پھیلائے تھے کہ سرکاری بڑے عدی کاری رات میں اکلیش جی سے اکیلے اکیلے بات کرتے ہیں کیونکہ اتر پتر سرکار بدلنے والی ہے اس سماچار کی بھی ہوا نکل گئی اور اس کی بھی ہوا نکل جائے گی اگر یہاں کے نوجوان سجگ نہیں ہوتے تو بہت بری اسٹی ہو جاتی اور اگر پولیس سہیتہ نہ ملی ہوتی لیکن اس پرہاتے کے ہندو نوجوان ہندو بھائیوں بہنوں کا ساس اور ساتھ میں پرشاسن کی سکریت اس کے کاران دس پندرہ منٹ میں ہی نینت رہی پیچھے کے کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کاروائی پرشاسن کر رہی اس میں جاتی والا بھید بھاؤ دکھا رہی ہے ہندو وں پتھر چلایا ہو لیکن کوئی ہاتھ میں گھسے گا ہماری مات مہینوں کا اپمان کرے گا لوٹنے کا پریاس کرے گا دکان توڑنے کا پریاس کرے گا تو کیا آتم رکھشہ میں ہمیں رکھشہ بھی کریں گے ایک ویڈیو کوئی بتا دے دنگا آپ کر رہے تو آپ ہی پکڑے جاؤ نہیں کر رہے جن لوگوں نے بھڑکا یا جن لوگوں نے اس پرکار کی گھٹنا ان سے کر چاہیے اور ان نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر بھارت میں رہیں گے بھارت کی روٹی کھائیں گے اور دنگائی بن کر کے اسی ہاتھے پر حملہ کریں گے یہ چلے نہیں خبر ای بھی آئی تھی کہ اسی ہزار کروڑ سے اوپر کا انویسمنٹ کا ایک پلان تھا دکھ پتیوں کا جس کی اسے بھڑکانے کی کوشش یہ ساری چیزیں تو مجھے لگتا ہے جو ابھی اس تین دن پہلے محمود مدنی کی جو بیٹک ہوئی تھی دیو بند میں وہاں بھارت آنے والے تھے اسی سمیں دلی میں اس پرشاہ کی گھٹ نائے کی گئی تھی لیکن یوگی جی کی سرکار اس کی سکریتہ اور پرشاہ سن کی تنمہیتہ سے پلان کو ویبھل کر دیا گیا یہاں ایک ویدھائک ہے ویدھائک بھی کہہ رہے ہم بلڈوز چلنے دیں گے ناہی راز کو لگانے پائیں گے اور کوئی ایسے زور جبردستی پریشا سن نہیں کر پائے گا ہم کرنے جی ووٹوں کے بھکمانگے ہوں گے اس لئے اس پرگار کی بات کہہ رہے ہیں اسی پرسنٹ لوگوں کا ووٹ نہیں چاہتے ہوں گے اس لئے بیس پرسنٹ دنگائیوں کی مدد کی بات شکر ہاتھ کا حال چال ہوتا جا رہے بھائی ساب چندر شورت وہ ہاتھ ہے ہجار لوگ امرنات کی آترہ کو سفل کرنے کے لئے گئے تھے کشمیر 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 تو بہت آنند آیا کہ روز دو چار ٹپ کھے جا رہے ہیں وہ چاہتے کہ یہاں بھی یہی بیلڈگوں سے پتھرہ ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کاروائی نہیں چاہیے کاروائی ان پر بھی کرنی چاہیے جن کے یوجناؤ سے ایسی چھتروں میں دو منجل تین منجل سے اوپر پاس نہیں ہو سکتا وہاں چھے منجل منجل بیلڈنگ کر دی گئے اور پتھر گارڈ آف آنر ملتا باقی سم مس آپ کو دیکھی رہے نوجوان سبیرے سے کھڑے ہوئے کاروائی دم کڑی بلکل ہونی بھی چاہیے ان کی ساتھ پستے یاد رکھیں کہ ہم کو دنگا نہیں کرنا ہے پہلے بھی آروپ میں سننے میں بات آئی کہ وہ شامل تھے شامل تھا تو کیا لگتا ہے وہ اس طرح کے آس پاس کی گھٹ میں ہمیشہ سلیم پر بھائی دیکھئے میرا یہ ماننا ہے بند کا آوان کوئی بھی کر سکتا بند کا مطلب ہاتھے میں اس کا دنگا کرنا تو نہیں ہے آپ نے بند کیا تھا کسی نے کوئی بیان دیا تھا آپ اس کے خلاب مقدمہ لکھاتے اس کو اس کے خلاب کوئی کاروائی کانونی کی درشی سے کرتے لیکن موقع پا کر کے حجاروں کی سنکھیا میں جلوس نکال اور پھر ایک ستھان کو ٹارگیٹ کر کے اس پر حملہ کر دینا یہ کون سے لوگ تر کے اندر کہا لکھا ہوا ہے اور ان کی پہلے پر ساتھ ساری جان کر رہی ہے کیا لگتا ہے کہ اس طریقے جی اس سمیں یہاں پر تھے مہنی راشت پتی جی یہاں پر تھے مکھ منتری اور راج پال یہاں پر تھے آپ سوچو کہ ایک شہر میں مکھ منتری راج پال پردھان منتری اور راش پتی ہوں یہاں سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر اور اس سمیں پر حملہ ہونا نشت روپ سے دماغ میں یہ رہا ہوگا کہ پرشاشن وہاں انگیج ہوگا وی آئی پی کی سیکیورٹی میں اور یہ جگہ خالی ہوگی پھوک دیا جائے یہ پلاننگ تھی پوری کی بدل سارا پرشاشن کیونکہ ہمارے ہاں پورو کی سرکاروں میں یہ رہا ہے کہ جب وی آئی پی آتا تو پورا پرشاشن پردیش کا وہاں لگ جاتا ہے دو چار جلے کا پرشاشن لگ جاتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے امپوٹ کچھ جب اور اسسسٹینس ملی ہے تب پرشاشن اندر گھوش پائے نہیں تو پرشاشن بھی ادھر نہیں جا پا رہا تھا کیا لگتا ہے اس میں بات اور لگتا ہوں کیونکہ جس پرکار جو موڈس تھا کہ ٹھیلے پر پتھر رکھ کر آنا پہلے سے پیٹرول پیٹرول پمپ سے اکھٹی کرنا بوتلوں میں لینا پھر کچھ باوم اکھٹے کرنا ٹھیلے پر رکھ چلنا تاکہ جب پتھر پھیکے جائیں تو پتھر آئیں کیونکہ چھتر تو دوسرا ہے پتھر ساتھ میں لے کر آیا گیا تو نشت روپ سے یہ پہلے سے ایک بڑی یوج پھر ایک وقت آتا ہے رومال دکھاتا ہے باقی لوگ سامنے سے نکل رہے ہیں آپ دیکھو ویڈیو سامنے ہے رومال دکھا رہا ہے رومال جیسے دکھا سامنے چڑی تو یہ کیا ہے ایک وقت آیا اس نے ریکی کی 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 working ڈی تھا نشت روپ سے یہ تو تی ہے کہ سب لوگ اپنے کام پر گئے ہوتے دس بارہ لوگ گیٹ پر چونکہ اتنے بڑے ہاتھے گیٹ تو دس پانچ لوگ رہتے ہیں دیکھا گیا کہ نہ پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا یہ مان کہ دو سو سو پری بار ہاتھ چوٹی بھی ہوں گے نقصان بھی ہوا ہوگا تو ان کے باقاعدہ ایمیل سی ہوئے ہیں ایک دو لوگ ایڈ میٹ ہیں ہسپٹل میں ابھی بھی گمبیر حالت میں ہاتھ ٹوٹے ہیں سر پوٹا شکریہ تو یہ جو گھٹنا گھٹی تھی تین جون کو ایک اچھی خاصی پلاننگ تھی ساجش تھی کیونکہ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ سب سیکیورٹی فورسز موجود تھی راشپتی اور یوگی عدیت نات کی سرکشہ میں اور یہ سارا سب کچھ سوٹ سمجھ کر اس تاریخ کو کیا گیا تھا کہ دنگا بھڑکائیں گے رومال سے اشارہ ہوتا اور اچانک سے ہندو پریواروں پر ہندو کے دکانوں پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں فیلال یہ چند شکر ہاتا کی جگہ ہے اس میں کئی سارے ایسے پریوار ہیں جو چھوٹیل بھی ہوئے ہیں اور جن کو ڈر بھی ہے ابھی بھی فیلال وہ ڈرے سہم ایسے ہوئے ہیں اپنا اتر پر دیش نیوز یوپی کی بات اپنا اتر پر دیش کے ساتھ